تمام قسم کی تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی قبریائی حمد و سنہ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زبا و سزاوار ہے ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں و بدعامالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں یقیناً جسے وہ اللہ رائے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں درود و سلام آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالی نے جہاں والوں کے لئے نبی اور رسول بنا کر بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا پس جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع وہ اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں یقیناً بہترین بات اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور فرماتے ہیں وَخَيُرَ الْغَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے وَشْرَ الْأُمُورِ مُخَدَسَاتُهَا یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بہترین کام وہ ہے جسے خود اعجاد کر کے اس پر عمل کیا جائے شریعت متحرہ سے جو ثابت نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی عامال کو فرمایا کرتے تھے یہ بیدار تھے اور آگے فرماتے وَكُلَّ بِدَاتٍ غَلَالَ ہر طرح کی بیدار گمراہی ہے بیدار بعضوں نے بیدار کو دو نام دے رکھے ہیں ایک ہے بیدار حسنہ اور ایک ہے بیدار سیعہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ بِدَاتٍ غَلَالَ ہر طرح کی بیدار یہ گمراہی ہے جو دین میں نکالی گئی ہو دین کے نام پر اور آپ فرماتے وَكُلَّ بِدَاتٍ غَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اور گمراہی انسان جہنم میں جا پہنچتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے